اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہمارا کلاس 2 کا لیکچر نمبر 2 ہے اردو کا پہلے لیکچر میں سٹوڈنٹس ہم نے حرف کے بارے میں پڑھا تھا اور آج ہم لفظ کے بارے میں پڑھیں گے آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ لفظ ہے آئے ہم اس کو شروع کرتے ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ حرف کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے پہلے حرف کے بارے میں پڑھ لیا ہے اور ایک سے زیادہ حرفوں کو حروف کہتے ہیں حرف ایک سے زیادہ ہوں تو انہیں حروف کہتے ہیں یعنی حرف کے جمع کیا ہے حروف آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اردو کے سارے حروف کو حروف تحجی کہتے ہیں یہ بھی ہم نے پہلے ٹاپک میں پڑھا ہے آپ یہ بھی جان چکے ہیں کہ حروف مل کر لفظ بناتے ہیں کہ حروف کو آپس میں ملائیں تو لفظ بنتے ہیں اور لفظ کی جمع الفاظ ہیں جیسے حرف کی جمع حروف ہیں اسی طرح لفظ کی جمع الفاظ ہیں یہاں چند دو حرفی یعنی دو حروف سے مل کر بننے والے لفظ سہ حرفی یعنی تین حروف سے مل کر بننے والے لفظ چہار حرفی یعنی چار حرف سے مل کر بننے والے لفظ اور پنج حرفی یعنی پانچ حرف سے مل کر بننے والے الفاظ دیئے گئے ہیں جن کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے سٹوڈنٹس پہلے ہم پڑھ رہے ہیں دو حرفی الفاظ یعنی دو حرف سے مل کر بننے والے الفاظ جیسے کاف پلس رے یہ دو حروف ہیں کاف پلس رے کو ملا کے لکھیں گے تو کر بن جائے گا یعنی یہ لفظ ہمارے پاس آ جائے گا یہ دونوں حروف ہیں ان کو ملائیں گے تو لفظ آئے گا ہمارے پاس کر اسی طرح کاف پلس علف یہ دو حروف ہیں ان کو ملائیں گے تو ہمارے پاس لفظ بنے گا کاف علف کا سین پلس بڑھئے سین بڑھئے سے ڈال پلس رے ڈال رے ڈر ڈال پلس میم ڈال میم ڈم یعنی یہ سارے دو حروف تھے جن کو ملایا ہے تو آگے ہمارے پاس لفظ بن گئے ہیں اسی طرح یہ بھی دو حروف ہیں سارے واو پلس ہے واو ہے وہ ہے پلس میم ہے میم ہم کاف پلس چھوٹیے کاف چھوٹیے کی نون پلس بڑیے نون بڑیے نہیں کاف پلس بڑیے کاف بڑیے کے یہ سارے کیا تھے دو حرفی الفاظ تھے یعنی دو حروف سے مل کر بننے والے الفاظ تھے جو ابھی ہم نے پڑے ہیں اب آگے ہم سہ حرفی الفاظ پڑیں گے آگے ہم پڑے ہیں سہ حرفی الفاظ یعنی تین حرف سے مل کر بننے والے الفاظ پہلے ہم نے دو حرفی پڑے ہیں اب ہم سہ حرفی پڑھ رہے ہیں جیسے نون پلس علیف پلس میم یہ تین حرف ہیں ان تینوں کو ملا کے لکھیں گے تو آئے گا نون، علیف، نا اور ساتھ میم کو ملائیں گے نا رے پلس علی پلس گاف یہ بھی تین حروف ہیں ان کو ملا کے لکھیں گے تو ہمارے پاس لفظ بنے گا رے، علیف، را اور گاف ملائیں گے ساتھ راگ سارفی کا مطلب ہوتا ہے تین حروف سے مل کر بننے والے لفظ پہلا ہمارا لفظ بنائے نام اور دوسرا ہمارا لفظ بنائے راگ ان حروف کو ملانے سے سٹوڈنٹس اب ہم سارفی حروفی الفاظ جو ہیں وہی پڑھ رہے ہیں اب دیکھیں یہ بھی تین حروف ہیں ان کو ملا کے ہمارے لکھیں گے شین پلس بڑیے پلس رے یہ تین حروف ہیں ان سے مارا لفظ بن رہا ہے شین یہ شے اور سات رے جوڑا ہوئے شیر کاف پلس علی پلس نون ان کو جوڑ کے لکھا ہے تو کاف رفکا اور سات نون ملائے کان رے پلس نون پلس گاف ان کو جوڑ کے لکھیں گے رنگ بن جائے گا کاف پلس علی پلس میم اس کو جوڑ کے لکھیں گے تو ہمارے پاس لفظ بنے گا کاف رفکا اور میم کام یہ ساہرفی الفاظ تھے یعنی تین حروف سے مل کر بننے والے الفاظ سٹوڈنس یہ جیسے جیسے میں آپ کو کرواری ہوں دو حرفی سا حرفی الفاظ اسی طرح آپ نے گھر میں بھی یہ حروف ملا کے الفاظ بنانے کی پریکٹس کرنی ہے اپنی رف کوپی پر بار بار پریکٹس کیجئے گا تاکہ آپ کے اچھے طریقے سے یہ آپ کو لڑنا ہو جائیں اور آپ کو لفظ بنانے آئیں اب آگے ہم پڑھ رہے ہیں چار حرفی الفاظ یعنی چار حروف سے مل کر بننے والے الفاظ یہ دیکھیں یہ سارے چار حروف ہیں جن سے مل کر آگے الفاظ بنے ہیں جیسے دال پلس رے پلس خے پلس تے یعنی اس کو جوڑ کے لکھیں گے تو ہمارے پاس ورڈ آئے گا درخت لفظ بن گیا درخت دال پلس واو پلس دال پلس دو چشمی ہے دالوا دو دال اور دو چشمی ہے کو ملا کے لکھیں گے تو ہمارے پاس لفظ بن گیا دودھ پی پلس واؤ پلس دال پلس بڑیے آگے ہمارے پاس لفظ بنیں گا پی و پو دال بڑیے دے اس کو جب جوڑ کے لکھیں گے پو دے سین پلس کاف پلس واؤ پلس لام یعنی سین کافہ کو سکو اور سات لام کو جوڑ کے لکھیں گے تو بن جائے گا سکول دال پلس واؤ پلس سین پلس دے اس کو جب ہم جوڑ کے لکھیں گے دالوا دو سینٹے دوست کاف پلس تے پلس علی پلس بے اس کو جوڑ کے لکھیں گے کاف تے لفتہ کتاب بے کتاب یہ چار حرفی الفاظ تھے یعنی چار حروف سے مل کر بننے والے الفاظ پہلا درگ دودھ پودے سکول دوست کتاب یہ سارے چار حرفی الفاظ تھے ان کی آپ نے گھر میں بھی پریکٹس کرنی ہے گھر میں بھی آپ نے رفتہ کپی پر اس کو لکھنا ہے اور بنانے کی کوشش کرنی ہے اس کے علاوہ اور حروف بنائیں اور الفاظ حروف کو استعمال کر کے اور الفاظ بنائیے گا سٹوڈنٹس اب ہم کر رہے ہیں پانچ حرفی الفاظ یعنی پانچ حروف سے مل کر بننے والے الفاظ پہلا ہے یہ سارے پانچ حروف ہیں جن کو آگے ہم نے ملا کے الفاظ بنائے ہیں پہلا ہے گاف پلس علی پلس حمزہ پلس واؤ پلس نون ساکن اس کو جب ہم جوڑ کے لکھیں گے گاف پلس حمزہ پلس نون ساکن تو لکھیں گے گاؤں آگے میم پلس بریے پلس دال پلس علی پلس نون تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا میم جی میں دال الفتہ میدان اور نون میدان پے پلس رے پلس واو پلس سین پلس چھوٹی ہے تو اس کو ملا کے لکھیں گے پے رے واو پڑو پڑو سین چھوٹی ہے سی پڑو سی میم پلس حمزہ پلس نون پلس تے پلس چھوٹی ہے میم ہے مہ نون تے چھوٹی ہے تی مہنتی فے پلس علی پلس تویں پلس میم پلس حمزہ فے علی فا تویں میم ہے ماں فاطمہ یعنی یہ نام ہے لیکن یہ حروف سے ملکہ ہی لکھا گیا ہے یہ سارے پنچ حرفی الفاظ ہیں یعنی پانچ حرفی الفاظ ہیں جو ہم نے کیے ہیں پہلا گاؤں دوسرا میدان پھر پڑو سی مہنتی فاطمہ کہانی آپ نے بھی اسی طرح سٹوڈنٹس پہلے دو حرفی الفاظ کی پریکٹس کیجئے گا رف کوپی بے پھر سہ حرفی کی یعنی تین حرف سے ملکہ بننے والے الفاظ کی اس کے بعد چہار حرفی کی چہار حرفی کے بعد آپ نے پانچ حرفی الفاظ کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے ان حرفی الفاظ کی پریکٹس بھی کرنی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے خود سے بھی ان کو بنانے کی کوشش کرنی ہے اس کے علاوہ اور بھی الفاظ بنائیے گا سٹوڈنٹس ہمارا کلاس ٹو کا اردو کا لیکچر نمبر ٹو جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے آپ نے گھر میں اس کی پریکٹس کرنی ہے رفکوپی پہ اور خود سے الفاظ بنانے کی کوشش کریں شکریہ اللہ حافظ